اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب آپ لوگ ٹھٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں کافی بہتر ہوں کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں اپنا کوئی بھی ویلوگ نہیں بنا پائی تو آج میری طبیعت کچھ بہتر تھی تو میں نے سوچا چلیں آج کچھ بنا ہی لیتے ہیں لانچ ٹائم میں میں نے آج بنائے تھے ویجیٹیبل پکوڑے ساتھ میں بریڈ پکوڑے اور بینگن کے پکوڑے اساسات میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے اپنی یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی کے آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں ویجیٹیبل پکوڑے کیسے بناتی ہوں تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو یہ جناب میں نے ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کٹ لی ہوئی ہیں کٹنگ کر کے تو میں نے ان کو رکھ لیا تھا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا بنانا چاہیے کہ بچے جو ہے نہ وہ ایزیلی کھا لیں اب ہم ہر وقت بچوں کو چکن تو نہیں کھلا سکتے چکن کوڑا بنا دو چکن کے سبجی میں بھی چکن ڈالو یہ وہ اس طرح سے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو چکن کے ساتھ ویجیٹیبلز کی بھی عادت ہو تو میں نے یہ سبجیاں اس طرح سے کرتی ہوں سارا کچھ ایڈ کرتی ہوں کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہیلتی فوڈ بن جائے اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ بینگن بری ایڈ کیے تھے پھر اس کے اندر میں نے کیبیج جو ہے بندگو بھی وہ بھی ایڈ کی تھی پیاز ہے آلو ہے اور پالک ہے یہ ساری سبجیاں بچوں کی صحت کے لیے بہت ہیلتی ہیں تو ان کو میں نے جو ہے وہ ایڈ کر لیا تھا پھر اس کے اندر میں نے سبج میٹرین ایڈ کیس چلی فلیکس خلدی نمک یہ سارا کچھ ڈال کے تو میں نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لیا ہے مکس کر کے تو میں نے اس کو رکھ لیا یہ بہت اچھے سے جو ہے مکس ہو چکا ہو ہے ساتھ میں میں نے گولگول سے جو بینگن تھے ان کو کار لیا کار کے نمک اور مرچ لگا کے رکھ لیا اور یہ ساتھ میں بریڈ بھی ہے میں بریڈ کے بھی آج جو ہے وہ کوڑے بناوں گے سمان میں ریڈی ہو چکا تھا پھر بنانے تھی گرین چٹنی اور گرین چٹنی بنانے کے لیے گھٹ سے وہ ختم ہو ہوا تھا پہ دینہ تو یہ میرے گھر کے ساتھ میں جو جگہ خالی ہے وہاں پہ میں نے یہ تھوڑے سے چیزیں لگائے ہوئی ہیں تو یہ وہاں سے میں پہ دینہ جو ہے وہ فریش توڑ کے لائی تھی یہ دیکھیں بلکل فریش پہ دینہ یہ بہت اس کی پیاری خشبو تھی یہ میں توڑ کے لائی تھی چٹنی بنانے کے لیے اب میں نے اکڑاہی میں تیل جو ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا تیل میرا گرم ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر میں نے وہ کوڑوں کا جو مٹیریل بنایا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے بڑے اچھے تھے جو اس کا مٹیریل ریڈی ہو گیا ہوا تھا تو میں نے اب اس کو جو ہے کر لیا ہے تیل میں فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور ساتھ ساتھ میں میں نے جو ہے وہ پدینہ بنا لیا ہوا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی فرائی ہونے کے لئے تب تک ساتھ میں میں اپنی جو وہ گرین چٹنی ہے وہ ریڈی کر لوں گے گرین چٹنی بنانے کے لئے میں نے لیا تھا پدینہ سبز میرچ نمک اور زیرہ سب سے پہلے جو میرچ ہے اور نمک اور زیرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح پیس لیتے ہیں تاکہ جو میرچ ہے نا وہ اچھی طرح سبز میرچ ہے اور زیرہ بھی جو ہے وہ مکس ہو جائے جب یہ پیس جائے تو پھر اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں پدینہ پھر پدینہ ایڈ کر کے تو اس کو اچھی طرح میں پیس لوں گی اکثر لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ چٹنی بناتے ہیں گرینڈر کے اندر تو گرینڈر میں وہ والا مزہ نہیں آتا چٹنی تو بنجھتی لیکن وہ اتنی ٹیسٹی نہیں ہوتی جتنی یہ دوری کے اندر مزے کی بنتی ہے ریکولی میں میں نے لی تھی تھوڑی سی دہی اس کو اچھی طرح اس کے کھٹکیاں ختم کر کے پھر دو چمچ کے قریب میں نے اس میں ڈال دیا تھا مایونیز مایونیز اور دہی کو اچھی طرح ایڈ کر کے اس کر کے پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے گرینڈر چٹنی یہ پکوڑوں کے ساتھ یہ چٹنی اتنی مزے کی لگتی ہے نا آپ بھی کبھی بنا کے دیکھیں گا اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی یہ کیسی بنے گی گرینڈر چٹنی کے بننے تک جو ہے میرے پکوڑے تھے وہ بھی فرائی ہو چکے ہیں یہ میں نے نکالی دیکھے تھوڑے زیادہ ہی ریڈ ریڈ سی ہو گئے تھے وہ چٹنی بناتے بناتے تو لیکن پھر بھی یہ بڑے اچھے بنے تھے شکر اللہ کا جلے نہیں تھے تھوڑا سا ڈاک براؤن شیئڈن کی ہو گئی تھی یہ میں نے جو ہے وہ نکال لی ہے اس کو اب اس کے اندر جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی نکالنے کے بعد بینگن کے پکوڑے یہ بینگن کے پکوڑوں کو میں نے پہلے نمک اور ملچ لگا کے رکھ دیا ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے مکس کیا ہوا تھا بیسن کے اندر ڈپ کر کے تو میں نے ان کو بھی گولڈر ہونے تک جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے یہ بھی بہت مزے کہ کسپی سے بنتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے بریڈ کے اوپر جو ہے وہ مسالہ جو کوڑوں والا مسالہ تھا وہ ہی مسالہ میں نے بریڈ کے اوپر لگا دیا تھا آپ چاہیں تو دونوں طرف بھی لگا کے اس کو فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں ایک طرف ہی لگاتی ہوں اور پھر پلیٹ کے ساتھ اس کو اس کے اندر ڈالتی ہوں اگر ویسے پکڑ کے ڈالیں نا تو وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو چکا ہوتا ہے مسالہ لگنے کی وجہ تو ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے پھر میں اس کو ایسے ہی ڈریکٹ جو ہے نا پلیٹ کے ساتھ اس کے اندر میں تیل میں جو ہے اس کو ڈال دیتی ہوں تو پھر آئیس اچھا چمچ کی مدد سے اوپر ڈالتی ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی جان میں آئی تھوڑا سا ہارڈ ہو جائیں تو پھر اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ میرے بڑے اچھے فرائی ہو چکے تھے تو اب یہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھا کے جو آپ کو بتاؤں گی یہ ریویو دیتی ہوں یہ کیسے کے بنے تھے اس کیچپ کے ساتھ وہ گرین چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی یمی تھے بہت ہی ٹیسٹی تھے اب میں ٹیسٹ کروں گی بریڈ کا پیس بریڈ والا کوڑا یہ بھی وہ یہ میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ دیا تھا یہ ایک سمجھ دیں بچے اس کو سمجھ دیں کہ یہ جو ہے یہ پیزا ہے پیزا کھا رہے ہیں تو یہ بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب جو ہے اس کو دونوں ساتھ میں نے ایک سائٹ پر فرائی کیا آپ اس کو دونوں ساتھ بھی لگا کے جو ہے وہ فرائی کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ اور گرین چٹنی کے ساتھ اور یہ تھی میرے ویجیٹیبل پکوڑیں ایسے میں نے بچوں کو ساتھ ساتھ میں سرب کر دیا تھا یہ لاش پر یہ جو پلیٹ بچی تھی یہ میرے ہی سے کی بچی تھی اس لئے میں اب آپ کو جو ہے وہ کھا کے بتا رہی ہوں کہ یہ کیسے بنے تھے تو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ